چار دسمبر انڈیس سو بیراسی کو اسٹیلیا میں ایک بچے کا جنب ہوا جو بانکی بچوں کی طرح سوست تھا لیکن اسے پھیکو میلیا نام کا ڈیسوڈر جنب سے ہی ملا تھا اسی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ پیڑ نہیں تھے یا بچہ آپ اپنے ہاسپروس کے اسکول میں اپنی سارک اور چھمتہ کے وجہ سے جانے لگا اس بات کی کلپنا کرنا کی اس کا بچپن کیسا رہا ہوگا اپنے آپ میں ہی درد سے بھرا ہوا ہے دس برس کے عمر میں اس نے پہلی بار اپن ہتیا کرنے کی کوشش کی اس کی زندگی اندکار میں جا رہی تھی لیکن ایک چٹھی نے اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دی یہ چٹھی ایک لیک تھا جو لوکل نیوچ پیپر میں پرکاسیت ہوا تھا اس نوک میں ایک ایسے بچے کی کہانی تھی جس نے بکلانگتہ کو مات دی تھی اس دن نیک کو سمجھ میں آ گیا کی جس مصیبت میں وہ خود کو اکیلا مانتے رہے ہیں اس میں وہ اکیلا نہیں ہے ان کی طرح کئی لوگ ہے جو سارک اور چھمتہ سے جوج رہے ہیں اور اس کے بابجود بھی جیت حاصل کر رہے ہیں نیک دھیرے دھیرے کنگلیوں اور کچھ اپ کرنوں کی مدد سے لکھنا اور کمپویٹر پر ٹائپ کرنا سیکھا 21 برس کے عمر میں نیک نے ایک آنٹنگ اور فیننس میں گرزویشن کر لیا اور موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر کیریر بنایا انہوں نے ایٹیٹیوڈ ایج ایٹیٹیوڈ نام سے اپنی ایک کمپنی بنائی اور دھیرے دھیرے نیک کو دنیا میں ایک پریرک وقتہ کے روپ میں پہچاننے جانے لگا جن کا خود کا جیبن اپنے ہاتھ میں ایک چمتکار ہے آج نہ صرف وہ ایک سفل پریرک وقتہ ہے بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک سمانیہ وقتی کرتے ہیں جن سے ہی ہاتھ پیڑ نہ ہونے کے بابجود بھی وہ گولپ، فٹبال کھیلتے ہیں، تیرتے ہیں اور اسکائی ٹائپنگ بھی کرتے ہیں آگے جب بھی آپ نراس ہو خود پر بھروسہ ڈگمگانے لگے تو صرف ایک نام یاد رکھنا میک بھوجیس